موسیقی فقط آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرم سیاسی رنگ اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد قمرخان اس کارکرم کے ذریعہ ہم آپ کو راستریا اور اسطحانی ستر کی سیاسی آل چلور گھتی بینیوں سے روبار اکر آتے ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کب کہاں کیا کس طرح کی سیاسی اچھا پٹک ہے راجنیدی کے شترنچ پر ایسی کونسی نئی بیسات بچی جو سیاسی گلیاروں سے لے کر چوک چوڑھاو تک چرچہ کے کندر میں رہی بحث کا مدہ بنی اور پھر تیز ہوتی گئی کریا پرتکریا آروپ پرتا آروپ کی جنگ سیاسی رگ مدی پردیش کی اٹھائیس بدانسابہ سیٹوں میں سے بڑا ملہرہ سیٹ پر مقابلہ کافی دلچسپے ہیں بی جی پی نے پردومن سینگھ لودھی کو میدان میں اتا رہا ہے تو کانگریس نے ساتھ وی رامسیہ بھارتی پر داؤ کھیلا ہے اس سیٹ پر چناؤے پر چناؤے پر چار تیز ہو گیا ہے بھاشپاو مدوار پردومن سینگھ لودھی کے پکش میں مکہ مدرے شفرہ سنگھ چوہان نے صحبہ کو سمجھد کیا پوروکی کملات سرکار کو آڑہ ہاتھوں لیتے ہوئے مکہ مدرین نے ٹھیک ہے حملے کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام چناؤں نہیں ہے یہ بھکاس کا چناؤں ہے اس لیے بھاشپا پرتیاشی کو بھیجائے بنایا اور بھکاس کی راستے کھولے مہیں پردومن سینگھ لودھی کا کہنا ہے کہ چار سو کروڑ کی مہتوک کانگشی یوجناؤں کو شروع کیا جا رہا ہے اور بھکاس کی رفتار میں اور گتھیوں اس کے لیے کمل کے سامنے کا بٹن دو پائیں منتری گوپال بھارگاو کے ساتھ پورو منتری للیتا یاداؤ پورو ویدھائی کے ریکھا یاداؤ نے بھی سبھا کو سمبھوجیت کیا خلال بھارگاو کے ساتھ پورو مہم 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 کسانوں کو زیرو پرسنٹ بیاج پر کر جا دیں گے اور انتظار پتی انہیں زیرو پرسنٹ بیاج پر کر جا دیا ہاں ہم ننگے بھوکے ہم نے تہر دیا اور ایران یہ جا رہا ہوں سم بلوشنا بنا کے جتنے بیٹا دیتی ہے پر دیوہ سالی ہوں کی فیض ہم بھروائی گے ہم نے وہ فیض بھروائی نہ بند کر دی ہم ننگے بھوکے ہم نے تہر دیا میرے دارے پتر کو لیفٹاپ دیں گے تم نے میرے بھنج بھنج کے لیفٹاپ چھی لیے رہے اوہ دھوک تھی ہم کننا دان چاپتے بیٹیوں کا بباہ کروا پتر تم نے کہا اس کا ونہ جار دوں گا ایرانی بھی آرے اوہ دھوک پتی کھولے ہم ننگے بھوکے ہیں ہم نے تہر دیا میری بہنوں یا گر میری بہنوں جن سہن بیٹا بیٹی کو جنم دے گی جنم دینے کے پہلے چار ہزار اور جنم دینے کے بعد بارہ ہزار دیں گے تم نے وہ سولہ ہزار دیں گا خبر پر بات کریں گے راکیش ریچاریہ مرسا جڑ گئے ہیں چھترپر سمداتا راکیش بڑا ملہرہ سیٹ کو لے کر بات کی جائے تو اس سیٹ کے مقابلے کو کافی دلچسپ ہونے کی امید مانی جا رہی ہے اور ایسا میں پردوبان سنگھ لو دھی میدان میں بیجپی کی طرف سے تو کانگریس نے رام سیہ بھارتی کو اپنا امیدوار بنا کر میدان میں اتا رہا ہے کس طرح کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی تب جب سی ایم شفرہ سنگھ چوہان جنسابہ کو سمبودت کرتے ہیں اور بیجپی امیدوار کے پکش میں جس طرح سے ووٹ مانگتے ہیں اور کملناس سرکار پرجم کا نشانہ ساتھ سے دکھائی دے تھے ہیں کیا کہیں دے بلکلے صحیح بات کی تھی ہیں بڑا ملالا بلان سمجھ جو مقابلہ ہے وہ بہت لوچک مقابلہ ہے کیونکہ بات پا نے لوڈی سمجھ پر جو حروشہ کیا ہے بہن کانگریس نے بھی لوڈی سمجھ سے ہی رام سیہ بھارتی کو میدان میں اتا رہا ہے اور لوڈی اور یادو ووڈ ہی بہاں کی ننہائی بھونکہ میں ہمیسہ رہے ہیں اس لئے اب کہیں نہ کہیں یادو ووڈ بینک پر نجر ہے جو بات پا کی بھی کانگریس کی بھاج پا نے اس لئے پور مندی ہے للتے یادو جو پور ودایق رہی ہیں ریکھا یادو ایسے تمام ایسی نیتہ ہیں یادو کے جن کو ایک منج پر لاکر یا سندیج دینے کا پریاد کیا ہے کہ بھاج پا پوری ایک ساتھ ہے اور ایک ساتھ کھڑے ہوگی بتاس کیلئے چناؤں میدان میں ہے بلکل اور راکیش جس طرح پردیبان سنگھ لوڈی کو لے کر بات کی جائے تو دوہزار اٹھارے کے چناؤں میں کانگریس کے ٹکٹ پر امیدوار بن کر میدان میں ادھرے تھے اور للیتا یادو کو کانگریس کی کیبنیٹ مندیری رہی نے للیتا یادو کو شکست دیتی اور ایسے میں اب جو لوڈی ورسیز لوڈی کا جس طرح سے یہاں پر آنکڑا گھڑیت بنتا دکھائی دی رہا ہے تو کیا لگتا ہے کیا کچھ ماحول بنے گا جنتہ کے مند میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے جی پھر کو بتا دو کہ جنتہ پوری طریقہ سے ابھی مانے لیکن حالانکہ بی ایس پی نے بھی ایک یادو لگایا اکھنڈ پرتاب سے یہ خور منتی رہے ہیں بھاجپا میں ہی سرکار میں ہی منتی رہے ہیں کانگریس میں ہی سرکار میں ہی سرکار میں ہی منتی رہے ہیں ان کو بڑا ملے لگا سے چنان میدان مہتا رہا ہے حالانکہ وہ یادوں کو کتنے اپنے پرس میں لے پاتے ہیں کیا کر پاتے ہیں ابھی یہ کہا پانا مشکل ہے لیکن جس طریقے سے بھاجپا اور کانگریس آمنے سامنے چنان میدان میں ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہے کہ کانگریس کو اپنی سید کہہ جو کہیں دل بدلی ہو یا ٹکاؤ بکاؤ جیسے تمام ایسے نارے ہیں جنہیں بھاجپا کو فیش کرنا پڑ رہا ہے اور کانگریس کا پورا پورا چنان میدان میں یاگر لاب لینا چاہ رہی ہے بلکل ہے راگج لیکن اب تک کی مقابلے کو لیکن دیکھ کر اس طرح سے پردومن سنگھ لوڈی نے دل بدل ہے اب بی جو پی کے ٹکٹ سے میدان میں اترتے دکھائی دے رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے ابھی انیس تاریخ کو مددہ نامانکر بابسی کی تاریخ ہے اس کے بعد جو کئی نردالی پتیاسی ہے جیسے جو راجیس پرجاپتی ہے بھاجپا کے یہ ہیں ان کے پتار ہیں ان کے دورہ بھی فارم دالا اگزالا کی اثر ایسے کئی ایسے پتیاسی ہے جو کہیں کہیں مددہ دا ان کو پرواز کر سکتے ہیں بولت بینک کو پرواز کر سکتے ہیں انیس تاریخ کے بعد پوری کلیر ریسٹی ہو پائی جو نامانکر جن کے بابس ہونا وہ بابس ہو پائے گے جتے پتیاسی چنان میدان میں ہیں پھر ان کا کہیں کہیں گڑت آیا ہے بیٹھے گا کہ مددہ دا کہاں جاتا ہے کیا بیچار کرتا ہو کس کو حجید کا سہرہ بانتا ہے بلکل گلت کیا کچھ بن کر نکل کر سامنے آتا ہے اور کیا کچھ سامی کرن یہاں پر بنیں گے واقعی تین تاریخ کو جب مددان ہوگا اس کے بعد جب دس کو ریزرٹ گھوچت ہوں گے تب نتیجہ سامنے آئے گا خیلال جڑنے کے لئے تمام بات کے لئے آپ کا شکریہ راکش محبال میں پورو سی اے و پی سی سی ادھیکش کملناتھ نے اپ چناؤں کے لئے کانگریس کا وچن پتر جاری کیا اٹھتر روپیچ کے اس وچن پتر میں باون نائے بندو اور وعدے شامل کیا گیا ہیں اس وچن پتر میں دوہزار اٹھارے کے وچنوں کا کریان بیان بھی کیا گیا ہے کانگریس نے منی وچن پتروں کی بھول بھی صداری ہے وچن پتر میں سونیا گاندی راہول گاندی کے ساتھ کملناتھ کی بھی فوٹو ہے کملناتھ کے مطابق وچن پتر میں اگلے تین سال کا نقشہ بنایا جا رہا ہے پی سی زی چیف کملناتھ نے کہا بی جے پی کو اپ چناؤں میں جنتہ سبق سکھائے گی بی جے پی پندرہ سال کے بارے میں کچھ نہیں بولے گی وہیں کانگریس کے ایک اور گھوشن پتر پر ترشیمانتری کمل پتل نے تنجکہ سا انہوں نے کہا کملناتھ اور ان کے نیتہ راہول گاندھی کنفیوز رہنے والے لوگ ہیں پہلے گھوشن پتر میں انہوں نے راہول گاندھی کی فوٹو نہیں لگائی لیکن پھر اپنی کرسی بچانے کے لیے دوسرا گھوشن پتر جاری کا راہول اور پریانکہ کے فوٹو والا گھوشن پتر جاری کیا ہے ادھر کانگریس کے بچان پتر پر بی جے پی پردیش ادھیکش بیڑی شرما کا کہنا ہے کہ پندرہ مہینے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا پردیش کی جنتہ جاگرک ہے انہوں نے پندرہ مہینے میں کے کام کو دیکھا ہے انہیں سپلیمنٹری بچان پتر لانا پڑ رہا ہے بچان پتر میں پردیش واسیوں کے لیے گھوشنہیں کم اور ہمیں کوسنا زیادہ ہے انہوں نے مدی پردیش کا بھوشش چوپٹ کیا ہے سب سے زیادہ مزدوروں کا اتفادن ہوا ہے مدی پردیش میں آپ نے سب پورے پردیش نے ٹیلی ویجن میں دیکھا کیسے مزدور بھٹکتے ہوئے آ رہے تھے یہ سب باتیں آج مدی پردیش کی جنتہ کے سامنے ہیں تو مجھے پورا وشواس ہے کہ اگلے سولے دنوں میں پندرے دنوں میں جنتہ اس پر بچار کر کے ایسا فیصلہ کرے گی کہ مدی پردیش کا بہوشش سوکشت رہے تو ان ساری باتوں کا اعلیت میرے آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے کہ پندرے مہینوں میں تم نے جو کیا ارے اس گوشنا پتر میں جنتہ سے معافی مانگ لیتے آپ بچان پتر میں کہ میں پندرے مہینے کے اندر میں کوش نہیں کر پایا اس لیے میں چما چاہتا ہوں کہ بل کوچنا پتر جاری کر رہے تھے کہ بل سیبراہ سنگھ چہان کو کوش رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو کوش رہے تھے اس کے لیے پیس کونپیس کر کے بچان پتر جاری کیا بھارتی جنتہ پارٹی بطرو اٹھائی سو بیدان سباؤں کے بچان پتر جو انہوں نے جاری کیے ہیں ہمارا سنکل پتر آئے گا اٹھائی سو بیدان سباؤں میں سنکل پتر بھارتی جنتہ پارٹی کی کار کرتاؤں نے بیدانس وائسٹر پر تیاری کی ہے جنتا ان کے دھوکے میں آنے والی نہیں ہے کتے ہی بچن پتر ہیں کتے کی فوٹو لگا ہے لیکن جنتا بھولی نہیں ہے پندرہ مہینے کے کوش آسن کو برشتہ چار کو آتھن کو اور جو وادے کیا تھے وچن کیا تھے ایک بھی پورے نہیں ہوئے اس لیے دھوکے باز کملنات کو راہل گاندی کو اور جھوٹے لوگوں کو اب پسند نہیں کرے گی جنتا اکھاڑ کے مجھے پھیکے گی ابھی تو کانگریس کے نیتاؤں نے راستی مہا سچو جوتری سندھیا جی کا بیشواس اٹھ گیا کانگریس پس اس لیے کانگریس چھوڑ دی چھے منتری اور 22 بچید منتری بیدھائیوکوں کا بیشواس اٹھ گیا اس لیے چھوڑ دی اب کانگریس کے کارکرتہ ہزاروں کے سنکیہ میں بھائیسٹہ میں آ رہا ہے اب جنتا کا بیشواس بھی پوری طرح سے اٹھ گیا ہے سنی ایک طرف کانگریس کا بچن پتر ہے تو دوسری طرف بی جے پی کا سنکل پتر کو لے کر مدی پردیش کی سیاست میں گھمہ سان دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج جس طرح سے کانگریس نے اپنا بچن پتر جاری کیا اس کو لے کر بی جے پی لگتار حملہ بارے اور تنج کشی کا ماہول یہاں پر بنتا دکھائی دی رہا ہے کیا کہیں جی اٹھائی شدہ پر ہونے والے اپ چناب کو دیکھا ہے آپ کانگریس نے بھی اپنا نگاتر کے پیلے دن کانگریس نے سبھی ویڈان سبھوں کے لیے بچن پتر ویوچن کیا ہے اس موقع پر کانگریس کے ورشت جو نیتا ہے وہ موجود راہ ڈگبے سنگھ پی سی سرما سرس پچوری نے ملکار اس کانگریس کے بچن پتر کا پتر جاری کیا اور اس موقع پر کانگریس کے سبھی وششت جن مونگ در وہ کچھ تھوڑے دیر دو تین نین بعد آپ بی جے پی کبھی سنگکل پتر جاری ہوگا جس میں اٹھائی شدہ پی کو لے کر یہ کار کیے جائیں اس کو لے کر یہ بچن پتر ہوگا بچن پتر کو لے کر جو پی سی سی حجت سے کمنلات نے کہا ہے کہ کسان کرج معافی کے مجھے کو اس بچن پتر میں دورایا کہا ہے کہ ہمیشہ سے کسان کرج معافی کے نام پر بی جے پی ہمیشہ سیاست کرتے رہیے چاہے بپخش میں رہیے تو ہمیشہ کسان کے مجھے کو لے کر سدن سے لے کر بلکل سدن میں بھی یہ مجھے اٹھایا تھا اور اس مجھے کو پھر پھر دورایا گیا ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں گے ان کا ابھی بھی کہنا ہے کہ ہم نے 26 لاکھ کسانوں کا کرجہ معاف کیا ہے ان وندوں کو لے کر بچن پتر جاری ہو کمنلات نے کہا ہے کہ بچن پتر نے 974 بچن دیئے ہیں 15 مہینے کی سرکار میں رہی ہے جس میں 11.5 مہینے میں 574 بچن پتر کیے تھا بارتی جانتا پارٹی کتنا جھوٹ بولتی اس کی گواں مدھ پر جانتا ہمیں بلکل بھی سبائید دینا نہیں چاہتے ہیں اس کو لے کر بی جے پی نے ایک پریس کانفرنس سمجھ 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 کی تھی جس میں کہا ہے بی جے پی کے پریسے سجدہ بی ڈی سرما نے پریس کانفرنس کی تھی ان نے اس کا پلیٹ بارک کیا ہے کہ کانگریس کے بچن پتر پر انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 15 مہینے میں بچن پتر جاری کر رہے تھے سرپ کھوٹ رہے تھے بچن پتر میں گھوگت کرتے سامنے کانگریس کا کوئی بڑا نیتہ نہیں تھا کاملنات کو شبراز جی اتنا بے ہو گیا کہ شبراز یہ نام جبتے رہتے ہیں کاملنات نے کہا تھا کہ پانسو آہ بچن پورے کیوں اور کسانوں کا کرجہ معاف کیا نہیں ہے بیرج گاری کو بتا دیا ہم نہیں ہے وہ کنیا بیوہ کی راشی روک دیئے ان تمام وندو کو لے کر بی جے پی نے گولنات پر جم کر بلکل سنی اب دیکھنے والی بات ہوگی بی جے پی ایک طرف جنتہ کے بشواس کو لے کر بات کہتی نظر آ رہی کہ وکاس کے ساتھ جنتہ ہے اور کامل کا بٹن دب آئے گی تو وہیں کانگریس بھی جنتہ پر بھروسہ کرتی دکھائی دی رہی اور کہا جا رہا ہے کہ جنتہ جو ہے اس کا بدلہ لے گی جنتہ اس کو سبق سکھائے گی فلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب چناؤ نتیجے سامنے آئے کہ جنتہ کے مند میں کیا کچھ پٹارے سے نکل کر سامنے آتا ہے تمام بات کے لیے آپ کا دھنے بات مدی پردیش میں ہونے والے اب چناؤں سے پہلے مدی پردیش میں دل بدل کا سلسلہ لگتا جا رہی ہے دتیا میں کانگریس کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے دس پارٹی پتہ دیکاریوں نے کانگریس سے استیفہ دے دیا ہے کانگریس کے پردیش مہا منتری ارون بھارتی اننو مکی مدی شفرا سنگھ چوہان اور گرہ مدی ڈاکٹر نتا مرشرا کے سمکش کانگریس چھوڑ کر بھاجفہ کی صد ستہ گرہن کر لیا ہے یہ کانگریس کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا ہے اس سے پہلے کانگریس کے پردیش مہا سچم مرالی لال گپتہ نے بھی کانگریس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا مانائی جا رہا ہے کہ یہ سب اب چناؤں میں بھانڈیر سے کانگریس پرتیاشی پھول سنگھ بریہ کے وقتبے سے ناراض تھے مکی مدی شفرا سنگھ چوہان کی بھانڈیر کے سالوں میں ایک سبا ہوئی اس میں کانگریس کے قدہ اور نتا انو بھارتی نے تقریباً آدھا سکڑا کارکرتاؤ کے ساتھ بھاجفہ کا دامن تھام لیا لیکن اس معاملے میں کانگریس کے شطری قدہ اور نتاؤں نے استفاد دے دیا ہے تو کسی بھی پارٹیو کا بفلال انہوں نے جوائن نہیں کیا اس سے صاف ہے کہ کانگریس نتا بھی اب کانگریس کا پرچار پرسار نہیں کریں گے بدلتے ان تصویروں کو دیکھ کر یہ مانا جانے لگا ہے کہ اب ترکوری سنگرش نہ ہو کر بھاجفہ اور بھاسفہ کے بیچ مقابلہ ہو سکتا ہے اور اس خبر پر بات کریں گے منوج گوسامی ہم اس ساتھ جڑ گئے ہیں دتیا سنباداتا منوج لگتار ماحول گرماتا دکھائی دے رہا آپ چناؤں کو لے کر اور ایسے میں دل بدل کا جو سلسلہ لگتار جاری یہ کانگریس کو چھٹکے پر چھٹکا لگتا دکھائی دے رہا ہے کیا کہیں آپ کو بزاہ دے کل بھانیر بیدان سبا میں محمد سبراسی کی چوہان کی بھی عام سبا تھی اس میں انلو بھارتی جو کانگریس کے اچھے دعویدار بھی سے بیدان سبا تھی اور وہاں کی اچھے میتا ہے انہوں نے دامن سانگریس کا چھوڑ کر بھارتی جنتا پاہتی جانتا ہم یہتا ہوں سے بتایا جاڑا ہے اور آج یہ بہت بڑا چھٹکا لگا ہے کانگریس کے بلوک اس طریقے پدادکاری سے لگ بڑا دس ہیں اور دسوں کے دس کانگریس کا دامن چھوڑ کر اب یہ ایک 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 تک کہاں جا رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی میں جا رہا ہے یا بہو جنتا پارٹی میں جا رہا ہے لیکن انہوں نے پریس موڈ جاری کر بتایا بیان دے کر بتایا کہ انہوں نے کانگریس کا دامن چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے آپتی بھی بتائی ہے اور اس پرے سوٹ کے ماجبتے کہ بھیو بھول سنگ بریدیا دوارا جو پارٹی سے پرسی آتی ہے ان کے دوارا مہلاؤں کے جلاب افتر ٹپڑی کی گئی تھی اور ساماج ایک بیو تھا جو آپتی جنتا پارٹی میں جانتا ہے اس سے ناراضے اور اس میں ماں کی نہیں مانگ رہے تھے یہاں کھنڈر چھوڑ دیا ہے چلی منوشتہ ممباد کے لئے آپ کا دھنیواد راجبھون اور چھتیزگر سرکار کے بیچ ٹکراو کی اٹکلوں کا مکہ مندری بھوپیش بھگل نے خارج کر دیا ہے انہوں نے کہا راجبھون اور سرکار میں کسی طرح کا کوئی ٹکراو نہیں ہے سرکار اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے ادھر بی جے پی بدھائے کے برجموان اگروال کا کہنا ہے راجبھال کے سیاک مندری یا مکہ مندری کی صلاح پر نہیں چلتی نہ ہی وہ کیابینٹ کے فیصلوں کے بھروسے رہتی ہیں اگر وہ چاہیں تو کیابینٹ کے نیڑائیوں کو انتقال تک روک سکتی ہیں سنویدان پر مک کو دائرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے سنویدان پر مک کو دائرہ بتانے کی جگت نہیں کرنا چاہیے یہ اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے مو بڑی بات راجبھال مہدیہ مندری مندل کی صلاح پر چلتی ہیں پرانتو کسی ایک مندری کی صلاح پر نہیں ہے کوئی مکہ مندری کی صلاح پر نہیں ہے کوئی کیابینٹ کے نیڑنے بھیجیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے پرانتو کوئی کیابینٹ کے نیڑنےوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے اور کیابینٹ کے نیڑنےوں میں بھی راجبھال کوئی احریکار ہے کہ اس کو وہ چاہیں تو انتقال تک روک سکتی ہیں حبر پر بات کریں گے ندھی برسات جڑ گئی ہیں رائپر سمجھتا تھا ندھی لگتار سیاست اپنی چرم پر چھتیزگر میں ہوتی دکھائی دے رہی ہے وپکش کوئی بھی موقع جو ہے ستہ بکش پر جو برسنے کا نہیں چھوڑنا چاہتا اور ایسے میں اب راجبھون اور سرکار کے بیچ ٹکراؤ کی تقرار کی جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس کو بی جے پی مدہ بنانے میں لگی ہوئی ہے کیا کچھ یہ پورا معاملہ پہلے یہ جاننا چاہیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کچھ سیاست رنگ نکل کر سامنے آتا ہے ایسے میں لگاتار جو ہے اب مکہ منتری بروپینش بگیل اور پرشی منتری رویندر چوبے دوارا یہ بات بلکل صاف کر دی جا رہی ہے کہ راجبھون اور سرکار کے بیچ ٹکراؤ کی کوئی ستی نہیں ہے لگاتار اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے تامزہ سابو دوارا کارنٹین کا معاملہ دیکھا گیا تھا انہوں نے آج ہی ایک پترکار وارتہ بھی آئیوجیت کیا اور اس میں انہیں نے یہ بات صاف طور پر کہا ہے کہ راجبھا جو ہے وہ راجسرکار کی ساری چیزیں انہیں بتائی جاتی ہیں کسی بھی طرح سے ان کا اولنگن ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی طرح سے تکراؤ کی کوئی بھی ستی ہے لیکن بھاجپا کی اگر بات کریں تو بھاجپا نگاتار ستاپکش پر حملہ ور ہوتے نظر آ رہی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے بھاجپا کے پورو منتری ایوہم دہائیک برجموہن اگروال کا یہ آروف ہے کہ اب راج ماتا کے دائرہ آج راج ماتا کا جو دائرہ ہے وہ راجسرکار بھولتی جا رہی ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی کسی پہلے اگر کوئی قانون میں سلچوڈن کیا جاتا ہے تو وہ خبر نہیں رہتی راج ماتا کو اور اب جب راج ماتا نے کسی چیز کے لئے طلب کیا ہے ایسے میں گرہ منتری کا کارنٹین کا بہانہ لگا کر سی ایم کے ساتھ جا کر بیٹھنا اس میں ایک بڑی جو ہے سیزے ساپ نے آتی ہیں انہوں نے ساپ طور پر یہ ارزام لگایا ہے کہ ابھی بھی راج سرکار اور راج بھون کے بیچ جو ہے دکراب کی سیٹی ہے جو راج سرکار ماننے کو تیار نہیں ہو رہی پر سیزے تو سب کے ساپ نے ساپ ظاہر ہو گئی ہیں چلی بلکل تمامات کے لئے آپ کا شکریہ نہیں دی لیں گے اگلی خبر چھتیزگر میں بڑھتے اپراد کو لے کر وپکش ستہ پکش پر حملہ بر ہوتا نظر آ رہا ہے اور بگڑتی قانون وفستہ کو لے کر سوال گرہ منتری پر بھی اٹھائے جانے لگے ہیں پوچھا یہ بھی جا رہا ہے کہ آخر کار ان بڑھتے اپرادوں پر گرہ منتری سامنے آ کر کچھ کیوں نہیں بولتے ہیں بار بار وپکش کے اٹھائے سوالوں کے بیچ گرہ منتری تامردین ساہو نے آخر کار اپنی چپی توڑی اور کہا کہ جس طرح اپراد بڑھے اور بھاچپا دوارہ لگتار آروپ لگائے جا رہے ہیں اس پر ہم نے تین وشش بندیوں پر دھیان دیا ہے جس میں پہلا نقسلی گھٹنائے لگتار پڑھ رہی ہیں جس کا شکار گرائمر ہو رہا ہے دوسرا بندی ہے جس طرح سے کسانوں نے آدمیتیاں کی ہیں اور تیسرا بندی کے لے کر بات کی جائے تو چھٹ پٹ اپراد چاہ خوبازی یا رات کے اندھیرے میں مارپیٹ کی وارداتیں ہو رہی ہیں ان تینوں پر ہم نے وشش روپ سے فوکس کیا ہے اور ان تین وشش اپرادوں کو روکنے کے لیے تمام طرح سے تمام طرح سے پرشاستن کو نردیش بھی کیا جا رہا ہے حبر پر بات کریں گے نیدھی برسات جڑ گئی ہیں رائے پر سمجھ آتا ہے نیدھی اپراد کو لے کر بڑھتے اپرادوں کو لے کر اور بگڑتے قارون وستہ اپرادوں کو لے کر بیجے پی لگتار حملہ وارے اور ایسے میں کئی دنوں سے گرہمندری تامرجہ ساہو چپی ساتھ ہوئے تا آخر بار بار سوال اٹھے اپرادوں کے بڑھتے گراف کو لے کر اور آخر کار انہوں نے چپی تاڑی اور جس طرح سے انہوں نے تین بندوں کا ذکر کرتے کہا ہے کس طرح دیکھیں اپرادوں اور کس طرح دیکھیں اس پر ہونے والی راجنی تکو جب بلکل بات کرنا چاہیں گے اپراد کے ماملے جو چھپی ساتھ میں لگتار طل پکڑتے جا رہے ہیں اس میں اگر بات کی جائے تو چھوٹے موٹے اگر ہم لوگ کی بات کرے تو حالی میں جینسان چوک پر ایک چاہو بازی ہوئی اس کے علاوہ نقصالباد میں گرامین انچلوں میں جو گرامین جو ہو رہے ہیں وہ بے وجہ مرے جا رہے ہیں لیکن نقصالباد جس طرح پر حاوی ہے اس میں ایسے میں کئی طرح کے گرامین جو ہے وہ اس نقصالباد کا شکار ہو رہے ہیں یعنی کہ پولیس کے جوانوں کے ساتھ ساتھ گرامین بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں اس کو لے کر اور تمام طرح کے اپراد اور مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہے ہیں انا چار اور اسے اچار کو لے کر لگتار جو ہے آواز اُڈھائی جا رہی ہے بھاجپا اس کو لے کر حملہ بہتے جا رہی ہے راجس سرکار کا اس پر کسی طرح سے کوئی پرسکریہ نہ آنا بھاجپا کو ایک طرح سے موقع دے رہا ہے بولنے کا اس پر گریہ منتری اگر کام دھستا ہو کہ ہم بات کریں تو ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ تمام طریقے سے ہم سمیقشہ بیٹھک لگاتار کر رہے ہیں اور اس سمیقشہ بیٹھک کے نام پر ہم کیول یہی اپیل کر رہے ہیں کہ سمیقشہ بیٹھک ہو کانویویوستہ جو ہے سبھی انچلوں میں مکھے طرح سے کی جائے اور اس کے ساتھ ہی جو نقصالباد ہے اس کو لے کر ہمارا مکھے ادیش ہے ایک نئی یوجنا ہم بنا کر یہ پریاست کر رہے ہیں کہ جو گرامین انچلوں میں نقصالباد بڑھ رہا ہے اور گرامین اس کا ہی شکار ہو رہے ہیں نقصالباد میں تو اس سے ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جو تمام طرح کے لوگ ہیں انہیں کم کرنا ہے گرامینوں کی سنکھیا کم کرنی ہے انہیں جاگروپ کرنا ہے کیونکہ گرامین ایریے تک اور نقصالباد ایریے تک کہ ایون انہیں بچانا ہی نہیں بلکی گھرگر تک وکاس پہنچانا بھی ہمارا مادیم ہے تو یہ تمام طرح کے ابرادوں کو لے کر لگاتار بھاج پا حملہ ور ہو رہے ہیں ستہ پچپر پر گریہ منتری آج کافی لمبی صفائی دیتے ہوئے ایک پی سی ہے وہ لیتے ہیں اور لگاتار بلتے ہیں کہ سمیشہ بیٹھک ہو رہی ہے جس کی پتت مونیٹرنگ خود مکھے منتری بھوپیش پگیل کر رہے ہیں اور ہم تمام طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ابراد کی گھٹنا کم ہی نہ ہو بلکہ جڑ پہ ختم ہو تو لگاتار جس طرح سے حملہ ور ہو رہی تھی بی جے بی اس پر آج سرکار کا یہ بیان آج آیا ہے چلی تمام بات کے لئے اس خبر کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں دی اور اسی کے ساتھ اس خاص کارکرم سیاس ترنگ میں فلال اتنے دیجئے جا اس خبروں کے سلسلہ جاری ہے موسیقی